اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹویوٹا کرولا جیل آئی دوہزار سولہ موٹل کے بارے میں بتانے والا ہوں دوستو یہ گاری ٹوٹلی آٹومیٹک ہے اور جنون ہے میں آپ کو آگے چل کی کمپلیٹ ڈیٹیلز اس کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتا دوں کہ آپ لوگ کانٹیکٹ نمبر کے حوالے سے بہت پریشان ہوتے ہو کہ یار آنر کا کانٹیکٹ نمبر نہیں مل رہا تو ویڈیو جو لوگ پوری دیکھیں گے ان کو انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا کہ آنر کا کانٹیکٹ نمبر آپ کیسے لے سکتے ہو اور کیسے بات کر سکتے ہو اور پروف کے ساتھ آپ کو نکال کے دکھاؤں گا کیونکہ آپ کو بہت پرابلم ہوتی ہے اور اب پہلے ہی کومنٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو کہ یار نمبر نہیں ملا تو آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کے نیچے ریڈ گرار کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ فیچر میں آپ کو اس طرح کے ویڈیوز ملتی رہیں تو بات کر لیتے ہیں ٹویوٹا کرولا جیل آئی 2016 موڈل کے بارے میں دوستو اس کی ٹرانسمیشن ٹوٹلی آٹومیٹک ہے اور اس کی اگر ہم مائلیج کی بات کرتے ہیں سیونٹی فور تھاؤزن چوہتر ہزار کلومیٹر اس کی مائلیج ہے اور پیٹرل پر یہ گاڑی چل رہی ہے سی این جی اس میں یوز نہیں کیا گیا لاہور کے نمبر پر یہ گاڑی ریجسٹرڈ ہے اور گاڑی جس آپ کے پاس ہے وہ سیکنڈ آنر ہیں یعنی کہ انہوں نے جس سے گاڑی خریدی تھی وہ فرسٹ آنر تھے اب یہ سیکنڈ آنر ہیں اور گاڑی انہیں کے اپنے نام پہ ہے اس کے علاوہ دوستو اس کی جتنی بھی سیلز ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اوریجنل فائل بک ان کے پاس موجود ہے جو ٹوکن ہیں وہ دوہزر بیس تک پیڈ ہیں اس کے علاوہ دوستو سلور کلر میں یہ گاڑی ہے کنڈیشن آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو انجن اس کا بہترین تھی کسے کام کر رہے ہیں ایسی بہت اچھا ہے ٹائرز کی کنڈیشن بھی زبردست ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک چیز منشن یہاں پہ کی ہے کہ جو اس کا ایک جو دور ہے وہ شاورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز انہوں نے منشن کر دی ہے باقی آپ بارگین کر سکتے ہو ان کے ساتھ جو بھی آپ نے جو بھی کنڈیشن دیکھنی ہے وہ آپ کر سکتے ہو باقی سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ ان سے رابطہ کیسے کر سکتے ہو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے اس کی دوستو جو ڈیمانڈ کی گئی ہے آنر کی طرف سے وہ بائیس لاکھ اسی ہزار روپے ہے اگر آپ مزید ان کے ساتھ بارگین کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ آپ جب بھی کسی بھی شخص کے ساتھ ڈیمانڈ کے حوالے سے بارگین کرتے ہو یا آپ گاڑی لینا چاہتے ہو تو ایر دس پارٹ آپ نے گاڑی کو ضرور چیک کرنا ہوتا ہے ویڈیو میں آپ کو جو انفرمیشن پروائیڈ کی جاتی ہے وہ جسٹ ایک انفرمیشن ہوتی ہے گاڑی فیزیکلی موجود نہیں ہوتی تو گاڑی جب آپ فیزیکلی دیکھتے ہو تو اگر آپ کو پسند نہیں آتی یا آپ کو کسی قسم کو شک و شبہ ہوتا ہے تو گاڑی کبھی بھی پرچیز نہ کریں گاڑی کے ڈاکومنٹ چیک کیا کریں وان فائب کلیرنس چیک کیا کریں گاڑی کے ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہے کوشش کیا کریں کہ اس حوالے سے کسی ماہر کی اگر آپ ہیلپ لے سکو تو لے لیا کریں ابھی آپ کو بتاتے ہیں اونر سے آپ نے رابطہ کیسے کرنا ہے تاکہ آپ کی یہ شکایات دور ہو کے ہمیں نمبر نہیں ملتا تو جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو آپ سکرین پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کیسے آپ نے نمبر نکالنا ہے جو ویڈیو دیکھ رہے ہو اس کے ٹائٹل پہ آپ نے جیسے ہی کلک کرنا ہے نیچے ڈسکرپشن اوپن ہو جائے گی تو وہاں پہ آپ کو ایک کانٹیکٹ لنک ملے گا اس کانٹیکٹ لنک پہ آپ جیسے ہی کلک کرو گے تو آپ کے پاس ایک پیج اوپن ہوگا جو کہ ایڈوٹائزر ہے اوریجنل جو ہے آنر کا نمبر وہاں پہ آپ کو ملے گا نیچے تین آپشنز ہوں گے کانٹیکٹ کا ایس ایم ایس کا چیٹ کا اور کال کا تو اپنی کال کے بٹن پہ جیسے ہی کلک کرنا ہے تو موبائل نمبر آپ کی سکرین پہ شو ہو جائے گا آنر سے چاہو تو رابطہ کر سکتے ہو کال کی ذریعے یا میسج کے ذریعے ویڈیو کیسی لگی ہے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ